بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم ٹو میرے چینل کو سکسکرائب لازمی کرنا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو نتاکے تو میں آپ کو بتاؤں گا سلائی مشین کی معلومات تھوڑی سے کیونکہ یہ سلائی مشین اس کو جو کی بھی بولتے ہیں سنگر مشین بھی بولتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو میں معلومات بتاؤں گا زندہ کے بارے اور جو سلائی لگاتے ہیں اس میں جو سلوٹ آتے ہیں اس کے بارے کے سلوٹ آتے ہیں تو بعض اوقات دردی جہاں گروہ میں جو بہن کام کرتی ہیں وہ مشین کو لے کر مستری کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ پیسے کا بھی لے لیتا ہے اس مشین کے اور کام کچھ بھی نہیں ہوتا دا تو آپ کو میں معلومات دیتا ہوں جے تندہوں کے بارے میں تو یہ جو سلائی مشین ہے اس کے لیے یہ خاص دندال جو ہوتا ہے اس کا استعمال کرنا اچھا ہے بعض اوقات جو پہلے دندال اس کو آتا ہے یا بعد مستری ڈال دیتے ہیں دندال دانت والا اور اس کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دندال ہے یہ چار دانت والا دندال ہے یہ دیکھیں ابھی یہ چار دانت ہے اس کے ایک دو چھوٹے ہیں اور دو بڑے یہ دندال اچھا ہے اور اس کے بعد اب آپ کو دوسرا دندال دکھاتا ہوں تو اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اور یہ دیکھیں یہ جو دندال ہے یہ تین دانت والا ہے یہ تین دانت والا دندال ہے کیونکہ یہ اگر اس کو چلائیں گے تو اس کے چلنے سے سلائی بھی اچھی نہیں لگے گی سلائی کو کھچا ہوا آئے گا اور اگر پیر اس کے اوپر مکمل طریقے سے بیٹھتا نہیں ہے تو سلائی کو کھچا ہوا آتا ہے تو پھر جو دردی حضرات ہیں وہ مشین کو لے کر مستری کے پاس چلے جاتے ہیں کہ مستری صاحب یہ سلائی میں کھچا ہوا آ رہا ہے تو اس میں نقص کچھ بھی نہیں ہوتا صرف یہ دندال کا مسئلہ ہوتا ہے یا دانگے کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دندال نہیں آپ نے لگانا کیونکہ جاگر یہ دندال لگائیں گے تو اس دندال سے آپ سلائی لگائیں گے تو سلائی میں سلوٹ آئیں گے اور بریگ جو کپڑا ہوگا یا کارٹن یا لون کا اس میں مسئلہ کرے گا زیادہ تو واشنی ویر تو بالکل ہی اس کے آگے بیکار ہے نا کیونکہ جو چلائے گا تو سلوٹ بہت زیادہ ہیں گے شروعار کی سلائیوں میں سلائیوں میں ایسے سلوٹ بہت زیادہ ہیں گے تو اس لیے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ والا دندال جو ہے نا یہ آپ استعمال کریں اور اس کے ساتھ جو پٹڑی اوپر چلتی ہے وہ بھی اسی حساب سے مل جاتی ہے یہ دیکھیں یہ والا اس کی جو پٹڑی ہوتی ہے وہ تین والی ہوتی ہے یہ جو پٹڑی ہے یہ ایسے چار والی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے چالتا ہے اور اس کے اوپر پیر مکمل طریقے سے بیٹھ جاتا ہے اور سلائی کو کچھاؤ کسی قسم کا نہیں آتا تو آپ کو میں بتاتا ہوں اس کو فٹ کر کے اور اس کو سلائی لگا کر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ سلائی لگانے کے بعد سلوٹ آتے ہیں یا نہیں آتے تو یہ دیکھیں ابھی اس کو آپ نے اس کو ادھر فٹ کر دینا ہے یہ اس طریقے کے ساتھ تو فٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو چلا گا یہ دو اس کے پیش ہوتے ہیں وہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو فٹ کر دینے ہیں دیدے نہیں رکھنا ہے اگر دیدے رکھیں گے تو یہ سئی مشین چلے گی یہ دیکھیں آپ کو میں بتاتا ہوں اس کو فٹ کر کے اور اس کی سلائی لگا کر آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں سلائی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے لیکن بہت زیادہ درد حضر جیانے وہ اسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں کہ سلائی جو لگاتے ہیں اس میں سلوٹ بہت آتے ہیں تو سلوٹ انشاءاللہ نہیں آئیں گے آپ اسی طریقے سے دندال لے کر آئیں ایس ہوا تو اسی طریقے سے آپ اس کو فٹ کر لیں اور اوپر والی پتھلی جو ہے یہ بھی چینی کرنی پڑے گی آپ نے یہ بھی لے آنی ہے اور دندال بھی لے آنا ہے اور بعد میں آپ نے اس کو ایسے فٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ بھی فٹ ہو گئے اس کے اوپر آپ نے یہ پیچ تضا رہا ہے یہ دیکھیں ایک لگا رہے ہیں یا دو پیچ لگا رہے ہیں جتنے بھی لگانے ہوں وہ آپ لگا سکتے ہیں یہ پیچ کو بھی فٹ کر دینا ہے یہ پتھلی بھی فٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں میں آپ کو اس کی شٹل کی فٹنگ کے بارے میں معلومات بتاؤں گا کہ وہ کیسے آپ نے شٹل کو فٹنگ کیسے کر رہا ہے اور جو پرانہ ہو جاتا ہے وہ مصری کے پاہ جائیں گے تو وہ ہزار پندرہ سو روپیا اس کو لے لیتے ہیں فٹنگ کارنے کا ہزار بانہ سو روپیا شٹل آتا ہے اچھا مالا اور اتنا ہی وہ لے لیتے ہیں تو ڈبل چارج لے لیتے ہیں تو مسئلہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس کا بھی شٹل کا بھی وہ بھی بہت آسان طریقہ ہے اس کو فٹنگ کارنے کا وہ بھی انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ شٹل کیسے فٹنگ کارتے ہیں اور ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں اس کی صلائی لگا کر کہ دیکھنا آپ نے کہ صلائی میں سلوٹ آتے ہیں یا نہیں آتے یہ دندار کا طریقہ کا ہے فٹنگ کارنے کا اور اس کے بعد آپ کو میں بتاتا ہوں سلائی لگا کر دیکھنا کہ اس میں کوئی سلوٹ آتا ہے یا نہیں آتا اس لیے لاغ کپڑا اور داگڑنا نے دوسرے کلر کا لیا ہے تاکہ آپ کو بتاتا چال سکے یہ کھیچنا بھی نہیں ہے کپڑے کو اسی طریقے سے آپ نے اس کو سلائی لگا نہیں ہے یہ دیکھنا یہ سلائی لگ گئی اور ابھی آپ دیکھیں یہ طریقہ کا رہا سلائی لگا کوئی کچھاؤ ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں ادھر بھی دیکھیں ادھر بھی داگہ صحیح ہے اور اس طرف بھی داگہ صحیح ہے اور دوسرے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ سلائی کرنے سے پہلے اس کو چیک کر لیں اوپر داگہ بھی ڈیڈا رکھنا ہے نیچے ڈبی جو ہوتی ہے اس میں جو فرقی ہوتی ہے اس کا داگہ بھی ڈیڈا رکھنا ہے داگہ ٹیٹ نہیں زیادہ رکھنے اگر ٹائٹ رکھیں گے تو اس کی وجہ سے بھی سلوٹ آ جاتے ہیں اس لیے داگہ نال میں رکھنے ہیں زیادہ ڈیڈے بھی نہیں رکھنے اور زیادہ ٹائٹ بھی نکالنے تو اسی طریقے سے آپ نے اس کو سلائی لگا کر چیک کر لینا ہے کہ داگہ صحیح ہے یا نہیں صحیح اور ادھر سے بھی آپ ڈیڈا ٹائٹ کر سکتے ہیں اور فرقی کے ساتھ بھی نیچے سے بھی ڈبی کے اندر سے بھی اس کو ڈیڈا ٹائٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیں گے یہ آپ آپ کی مردی کے مطابق سلائی لگایا گی اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں کوئی سلوٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بلکل صاف ستری سلائی ہے اور پریس کرنے میں بھی آسانی آئیں دونوں طرف دیکھیں ایک جاسی ہے تو اسی طریقے سے یہ والا دندال استعمال کریں اور پٹری بھی ایسی لے آئیں اور اس کے بعد یہ اوپر والا داگہ بھی تھوڑا لیڈا رکھیں اور نیجے والا داگہ بھی ڈیلا رکھیں تو انشاءاللہ سلائی بہترین ہوگی تو انشاءاللہ اندھا ویڈیو میں میں آپ کو بتانگوہ شیٹل کو کیسے تبدیل کیا جاتا ہے تو میرے چینل کو سکسرائیب لازمی کرنا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے میری طرف سے سب بہن بھائیوں کو اسلام علیکم اللہ حافظ